بجری بلو میں فیول ایڈجسمنٹ چارجز غیر قانونی قرار ہائی کوٹ کا گھیلو سارفین کو پانچ سو یونٹ تک سبسیدی دینے کا حکم وفاق کو متبادل ذرائع سے بجری پیدا کرنا ہوگی نیپٹا کو وچارجنگ پر کاروائی کی ہدایت جسٹی سالی باقی نجفی کا مختلف نوعیتی چھتیس سو سے زائد درخواستوں پر فیصل ایف آئی ای کا سوئی گیس کمپنی لاہوریجن آفیسر چھاپا دو سیلز آفیسر سمیت کار افراد کو حراست میں لے لیا سیلز آفیسر پر جاری سران پیپر پر کمرشل کونیکشن منتقل کرنے کا الزام متعدد دکانوں کو سین کر دیا تحقیقات کا دائرہ بسید نواب جون کے مکین سوئی گیس کے لیے پریشان کہتے ہیں تین سال بیٹ کے گیس کا پیشر مکمل نہیں ہوا دن میں چند ایک بار گیس آتی ہے پھر غائے مہنگائے کے دور میں روز روز سیلنڈر نہیں بھروا سکتے حکام سے گیس کی بلا چاہت تلف راہمی کا مطالبہ سرکاری حسبتالوں میں مفت تدویات کی فراہمی منتقب حسبتالوں میں دو گھنٹے کے اندر انجیو گرافی ہوگی جنہ حسبتال کا نیا ایمجنسی بلوگ آئندہ چند ماہ میں فعال ہو جائے گا نگران وزیراعالہ کی اے پی این ایس کے وقت سے ملاقات میں گفتگو سرمہ دلی جمیلہ تر مجیبو رحمان شاہ ملے گا صحت کارڈ سے ایم آر آئی سٹی سکینڈ ڈیجیٹل ایکس رے آسان الٹرا سون سمیت کلنیکل ٹیسٹ پرائیویٹ لیب سے ممکن محکمہ صحت پنجاب نے پرائیویٹ لیب سے معاہدر کی اجازت دے بھی اگرام سے پرائیویٹ لیب کی چاندی ہو جائے گی مہنگائی کا سپیڈ بریکر ترکیاتی کاموں کو بڑیک پی کی ایل آئی کے پیکچ سی پر تعبیراتی کام بند آئی ڈیپ حکام کی جلد دوبارہ بیٹرک ہوگی ادھر جان بچانے والی عدویات کی سپنائی میں تاخیر پر ڈیجی ہیلتھ کا نوٹیس پنجاب میں عدویہ ساز کمپنیاں بلیک لسٹ ہونے لگی کمپنی حکام کا سخت رتیہ سستے آٹے کے بعد گھی کا بہران یوٹلٹی سٹورز پر گھی اور خودنی آئل کے شرک ایک محصے خالی خریداری کے لیے آنے والوں کی خالی ہاتھ واپسی اوپن مارکٹ میں گھی کے دام پانچ سو چاریس روپے ہو گئے غریب پریشان سرکاری گندم کے کوٹے میں خود برج محکمہ خوراک نے تیرہ فلور ملز کا کوٹہ معتل کر دیا چین مین فلور ملز اتقاد بٹو کا سخت ردیہ مل محکمہ خوراک کی عملے پر جان بوجھ کر پریشان کرنے کا الزام تہار ناجائز کاروائیاں بند نہ ہوئیں تو خود ملیں بند کر دیں گے ہائی ایم ایپ سے مذاکرات اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے سستہ دو سو اناسی روپے کا ہو گیا انٹرگرنٹ میں ڈالر ایک روپے اٹھاون پیسز سستہ ہوا دو سو پچھتہ روپے پر ٹریڈ ہوا خواتین بھی مہنگائی سے متاثر میک اپ کے کمتوں میں ہوش ربا اضافہ پیوٹی پالرز مالکہ نے بائیڈل میک اپ پارٹی میک اپ فیرس ٹرائل کے چارجز ڈبل کر دیئے مہنگائی کے باعث ساری خواتین کی تعداد میں نمائے حکمی ایک ایک آٹ کی گئے باغبان پورا مہران پارک کا سیوڑی سسٹم خراب گلیوں میں گندہ فانی جمع ہونے سے تافن پھیلنے لگا نیستر کالونی کا پبلک پارک انتظامیہ کی آدم توجہ کا شکار سفائی ستھائی نہ ہونے پر پارک انگندگی کے ڈھیر میں تبدیل بچوں اور بڑوں نے پارک آنا چھوڑ دیا سات اجلا کے ڈی پی او تبدیل علی رضا بہاول نگر اسد الرحمان ڈی پی او لیہ تاجنات زاہد نواز مربت ساجد کھوکھر ناصر سیال کو نئی زمدانیہ تفریز وزیر آباد کی کمانڈ گوجہ والا ڈوین کے سبود رانہ آیا سلیم کو ڈی پی او کا اضافی چارج بھی گیا عمران خان حملہ کیس کی نئی جے آئی ٹی کے خلاب سمات ڈاکٹر یاسمن راشد اور دیگر ہائی کورٹ پیش ہوئے ہائی کورٹ نے اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دی دی جسٹس علی باکر نجفی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی عمران خان کی زیر صدارت بڑی بیٹھیک جیل بھرو تحریک پر غور پی ٹی آئی ڈاہ نماء عمر صرف راج شیمہ کہتے ہیں کہ جیلوں اور گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں کچھ وزیروں کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے صحت کارڈ کو رول بیک کرنے کی سازیش ہو رہی ہے ایسا کرنا عوام سے غدتاری ہوگی ٹیک سوسائٹی میں فیڈریشن چیمبر کی نئی امارت کا اتتاہ گورنر پنجاب علی ورحمان اور گورنر کے پی غلام علی کی شرکت عرفان اقبال شیخ ندیم قریشی میاں انجم نصار فاجہ شاہ سے پکرم شرک ہوئے صدر لاہور شیمبر کاشی کنور ادنان برد سمیدی کا شخصی آرد شرک ٹیکٹنگ ہو ٹیکسی یا ہوتل کی بوکنگ ریلوے کا تمام نظام ایپ پر منتقل پاکستان ریلوے اور چین کی کمپنی میں مہدہ پاجہ سادر فریقہ ریلوے کو ایک بار پھر سے ترقی کے چریک پر لانکاز کیپٹن ریٹائر سبتر کی پی آئی سی آمد لیگی رہنما نے سی ٹی اینجیو گرافی کروائی چیف ایگزیکٹیو پروفیسر بلال مہی الدین نے اپنی نگرانی میں ٹیسٹ کروائی وزیر سنتوں تجارت اسم تنویر کا پیڈمیک ہیڈ آفیس کا دورہ منصوبوں پر پیشرفت اور دفتری امور پر بریفنگ نگران وزیر عزفر علی ناصر کا دپارٹمنٹل سٹورز کا دورہ آٹے کی فراہمی کا جائزہ نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا ورلڈ سٹی آثورٹی کا دورہ ڈی جی کامران لشاری کی تاریخی ورسے کی بہالی کے اقدامات پر بریفنگ نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے چولستان جیپ ریلی کا بہترین قرار دے دیا کہتے ہیں جیپ ریلی کا مقصد کھیل سیاحت اور تفریح کو یک جاپ کرنا ہے آئی جی پنجاب کا سیف سیٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائنز کا اچانک دورہ سی سی ٹی وی مونیٹنگ اور فکار ون فائف سسٹم کا جائزہ آئی جی اسمان انور پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ بھی گئے یادکار شہدہ پر حاضری دی پولیس کے جوانوں سے خطاب سی سی پیو ڈی آئی جی اوپریشنز بھی ہم راتھے ڈی آئی جی اوپریشنز افصال احمد کی زیرے صدارت اجراس سی ٹی پیوز، سی ٹوز کی شرکت انشیات فروشوں جواریوں کے خلاف کریک ڈون کی حدارت یو ایم ٹی میں لونگ سرویس ایوارڈ دو ہزار بائس کی تقریب ایک سو ستر فکیلٹی اور سٹاف میں برانڈ کو لونگ سرویس ایوارڈ ملا ایوارڈ لینے والوں میں سیکیورٹی گارڈز اور دیگر ملازمین بشامل چیرمن یو ایم ٹی ڈاکٹر احمد عمر مراد ڈاکٹر آسیف رزا کی شرکت یونیورسٹی آف لاہور میں سسٹینیبل جویلپمنٹ گروت پر اجراس یونیورسٹیز میں ریسرچ کے فروک کے لیے اقدامات کا جائزہ چیرمن ایس ٹی جی اکیڈمی امار جھاپری سمیت دیگر کی شرکت اول پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈلیجن کے تحت سپورٹس ڈے طلبہ کی رسہ ٹوشی ٹری لیگ ریس چارٹی ریس میں شرکت ازازی کونسل جرنل لاہور فیلپائن فیڈل شیخ کی خصوصی شرکت سرکاری حسبتالوں میں مفتدویات کی فراہمی منتقب حسبتالوں میں دو گھنٹے کے اندر انجیوگرافی ہوگی جناس حسبتال کا نیا بلجنسی بلوگ قائمدہ چند ماہ میں فعال ہو جائے گا نگران وزیراعالہ کی ای پی این ایس کے وقت سے ملاقات میں گفتگو سرمہ دلی جمیلہ تر مجیب الرحمان شامل ملے